حضرت یعنس بن مالک فرماتے ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکت نماز کی نیت باندھی تو سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے سورہ بکرہ پڑھنی شروع کر دی تقریباً سوا دو سی پارے کی سورت ہے کبھی کسی امام نے پوری سورت بکرہ پڑھی یہ آج تک ایک رکت میں چلیں کسی ترابی میں یا کسی رات کی نماز میں تو ہو سکتا ہے کبھی شبینے وغیرہ میں لوگوں نے ایک پروگرام بنا لیا لیکن عام نمازوں میں کبھی دو رکت میں عام نے دیکھا ہے لیکن کہتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے تھے پڑھ تنہا رہے تھے سوا دو سفارے کی سورت اللہ کے رسول نے ساری تلاوت کر دی میرا خیال تھا برکو ہوگا لیکن اس کے بعد نبی پاک نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی فرماتے ہیں پھر جہاں رحمت کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور کی توجہ رحمت کی جانب ہو گئی اور فرماتے ہیں جہاں عذاب کی آیت آتی مجھے یوں لگتا کہ حضور اللہ سے اس کی رحمت مانگنے لگے فرماتے ہیں پوری سورہ بکرہ پھر پوری سورہ آل عمران میرا خیال تھا یہاں رکو ہوگا لیکن میرے نبی نے تو سورہ نسا بھی شروع کر دی کہتے ہیں پوری سورہ نسا پڑھ کے رسول پاک نے رکو فرمایا اور اتنا لمبا رکو کیا کہ مجھے لگا کہ سہر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں پھر حضور نے سرہ انور اٹھایا اور سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے لگا کہ سہر اٹھائیں گے بھی کہ نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام اس زوق سے لیکن کام کرنا جو ہے تم مزہ لے کے زوق سے سجدہ ذرا مزہ لے کے رکو اور ذرا مزہ لے کے تو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مارے استاد فرمایا کرتے تھے لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو تھوڑا تھا کر لیا تھوڑا تھا چھوڑ لیا بے مزہ بے ذائقہ کام کرو تو ذرا اس میں میں وہ کہ ذرا خوب کے ذرا مزہ لے حضرت سیدنا بلال حفشی کہتے ہیں مجھے حضور فرماتے ہیں ذرا لفظوں پر گوھر کرنا حضور فرماتے ہیں بلال ذرا آزان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا لیکن ہم نات کا مزہ لیتے ہیں اچھا کاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ یہ بڑی اچھی بات ہے لینا چاہیے لیکن کیا آزان کبھی مزہ ہے کبھی لے کے تو دیکھو اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا داکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا پر تو اسے کہہ اللہ وہ اکبر بڑا تو سب سے اللہ ہے تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائک کرے گا تو حضور فرماتے بلال ازان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے اور حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ایک رات نہ حضور نے نماز کی نیت باندھی ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی سورہ مائدہ کی آیت ہے ایک ہی آیت ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت اور آج کے محول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا یہ سیاستہ کی روایت ہے آیت کیا ہے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے اللہ اگر تو عذاب دے گا ان توزبہم فا انہم عبادک اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں و ان تغفر لہم فا انکا انتا العزیز الحقیب اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے اس آیت کا ذرا مزا لے اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں اللہ یہ تیرے ہیں مالک تیرے پیدا کیے ہوئے یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تیری چاہت سے اللہ ذی خلقا کا فسباکا فعضا لک فی ای سورت ماشا لکا مک یہ تونے سجائے تونے سوارے یہ تیرے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے تکلیف آتیہ تو واب اللہ کرتا ہے شور مچاتا ہے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے اکیس رمضان المبارک شیرِ خدا مولا مرتضاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑی مبارک ساری لہو سے بھر گئی اور شیرِ خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے کسی کو کہہ رہی رہے تھے مجھے پکڑنا حکیم طبیب نے بتا لفظ کیا تھے فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَ اور مجھے قعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا علی آج جان پامے نہ جان میرے محبوبہ میں تے لگیاں توڑ نبھیسا را تیرے وچ رول کے مرسا تے تیرے کتیاں دے قدم چمیسا تے سجڑا جان امانت تیری تو جد و منگس ہے میں پیش کرے سا اے جان امانت تیری جد و منگس ہے میں پیش اسی وقت یہ حاضر ہے تیری جو زندگی بے مقصد نہ گزارو جان بالخصوص میری نوجوانوں تھی گزارش ہے ایک کوئی بات نہیں ہے کہ بے مانا بے مقصد محمد آپ یقین کریں جتنے ہم نے تبصرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی کئی لوگوں کی میربانی کریں اپنی زندگی